مجھے امی کہ اگر شانزے کو پتا چل گیا تو پھر میں اسے کیا مو دکھاؤں گی صرف تم ہی نہیں میں بھی اتنا پیار کرنے والی بچی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا شانی اگر وہ پیار میں اتنی مہربان ہو سکتی امی تو سوچیں گے غصے میں کیا غزب رائے گی پتہ نہیں آ جائے گی بھی یا نہیں کیوں آئے گی وہ یہاں شانی نے اسے اس لائک چھوڑا ہے کہ وہ یہاں آئے سجیلہ اس کے دل سے نکلتی ہی نہیں ہے امی آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا آپ واقعی چاہتی ہیں کہ سجیلہ شانی کے دل سے نکل جائے سجیلہ نے کبھی شانی سے محبت کی ہی نہیں یہ تو تم بھی جانتی ہو محبت تو شانزے نے کی ہے اور اس محبت میں وہ وہ سب کچھ کر گزری ہے جو محبت کرنے والے کرتے ہیں ہاں تو پھر ٹھیک ہے شانی کو بتا دینا کہ سجیلہ اس کے لئے نہیں بنی ہے میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتی ہی میں چاہتی ہوں کہ وہ سمجھے اس بات کو میں تو یہ سوچ رہی ہوں امی کہ شانزے میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی اس نے مجھ سے پوچھا بھی اور میں نے آگے سے اسے جھوٹ بول دیا تم اسے فون کرلو بیٹا حسلہ دو اسے میں ہاں نادیا تم اور اسے یقین دلاؤ کہ ایک نہ ایک دن شانی کے دل میں اس کے لئے ضرور جگہ بن جائے گی امی میں تو یہاں سے چلی جاؤں گی لیکن آپ شانزے کی امیدوں کو پورا نہیں کر پائیں گی امیدیں تو وہ ہماری پوری کر رہی ہے اللہ نے اسے سبب بنایا ہے ہمارا ایک نہ ایک دن شانی کا دل بھی اس کی طرف سے ضرور موم ہو جائے گا جاؤ تم فون کرلو اسے انجری انجری موسیقی